کسانوں کی جو حالت ہو رہی ہے کسانوں کی جو حالت ہو رہی ہے یہ موسم کی بدولت ہو رہی ہے بیچارے خود خسی خود کر رہے ہیں ہلاکت پر ہلاکت ہو رہی ہے یہ کسی کبھی نے اس سیر کو لکھا تھا لیکن آج یہ سیر بالکل صدہ ہو رہا ہے ڈبائی چھتر کے گاؤں بوڑھا میں آپ جو دیکھ رہے ہیں سامنے یہ کوئی برف نہیں ہے یہ اولہ برشتی ہے اس طرح سے اولہ برسا تھا کل اس گاؤں میں سام چار بجے سے اولوں کی بارے شروع ہوئی اور یہ تین فٹ اولہ جمع ہوا تھا آج چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں لگ بھگ اور چوبیس گھنٹے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڑھ فٹ سے زیادہ ابھی بھی کھیتوں میں اولہ جمع ہوا ہے سو پرسنٹ پورا سو میں سو پرسنٹ کے سانوں کی جو فصل ہے وہ پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے فصل میں کچھ بھی نہیں بچا ہے اس طرح سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کسان کس طرح سے موسم کی مار جھل رہے ہیں میں جو ہے ڈیوائی چیتر میں گاؤں ہیں بوڑھا بوڑھا میں اولہ برشت اتنی ہوئی ہے یہاں پر کی کم سے کم تین فٹ کے لگ بھگ اس سمیے پہ اولہ یہاں پہ گرا تھا ابھی بھی کتنا اولہ ہوگا یہ دوڑھائی فٹ ہے ابھی اٹھارے گھنٹے پہلے نام کیا ہے آپ کا منو جی کتنا اولہ پڑھا ہوگا یہاں دوڑھائی فٹ تو نقصان کتنا ہے ہمیں سو پر سینٹی کچھ بچا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کیا گاری ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں ہے بچوں کچھ نہیں ہے کسونا بچوں جی تو کتنے ادھکاری لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور کیا کہا ہے انہوں نے آپ لوگوں سے سو پر سینٹ کی بولے ہیں بولے ہیں بولے ہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سو پر سینٹ اگر وہ بول کے جارہے ہیں اس کے بعد میں جو ہمارے ہاں کا برسٹا چار ہے اس پیسے آپ کے لئے کتنا مل پاتا ہے یہ بھی دیکھنے کی دسیہ بارے مل پاتا ہے دسیہ بارے مل پاتا ہے ہاں تو اور کیا کیا نقصان ہوا ہوا گاؤں میں مکانوی گر گئے ہیں مکانوی گر گئے ہیں ہوئی بھی مر گئے ہیں گئیاں بھی مر گئے ہیں اپنی نقصان ہے شروع ہوئے تھے کل کتنے بجے ہوئے تھے سبا چار بجے سامکو چار بجے اور اب کتنا سمیں ہو رہا ہے اس سمیں دیکھنا یہ دوسرے دن اور ابھی بھی ڈیڑھ پٹولے ہیں بھانے میں ہاتھانے گھنٹے اُنیس گھنٹے کے بعد میں ہمیں ہمیں تو یہ چاہیے ملو مطلعہ لکرانی جائروں سانج یہ حلو میں تو کام میں یو بار اس کے بعد میں گئے ہوں ہوسکی بس بس